موزد سامین اکرام پیش خدمت ہے ٹولسٹائی کے ابتدائی حالات و تاثرات اسے لکھا ہے محمد یاسین نے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی اور اگر آپ یہ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو یقیناً اس کی ایک ہی وجہ ہوگی ادب دوستی میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں ٹولسٹائی کے ابتدائی حالات و تاثرات کی جانے ٹولسٹائی روز کے خوشحال اور متموول زمیدار گھرانے میں 28 اگست سن 1828 میں پیدا ہوا وہ بھی پورے دو سال کبھی نہیں ہوا تھا کہ والدہ نے داغ مفارقت دی اور چند ہی برسوں میں وہ باپ کی شفقتوں سے بھی محروم ہو گیا اس کی ابتدائی تعلیم و تربیت رشتے کی چچی تاتھیانہ کے سپرد ہوئی جس نے اس ہونہار بچے کی بڑی محبت سے نگداشت کی بچپن ہی سے ٹولسٹائی اپنے بھائی بہنوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور حساس تھا اس کی بہن کا قول ہے کہ لڑکپن میں اس کے مثال روشنی کی کرن کی طرح تھی جو اپنی مسکرہاتوں سے لوگوں کا دل مح لیتا اور انہیں اپنی نئی دریافتوں کے بارے میں بتانے میں فقر محسوس کرتا ان خصوصیات کے باوجود ٹولسٹائی پڑھائی لکھائی کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہو سکا اور نا ابتدائی دور میں اس کے یہاں بحیثیت مسننف کے کسی غیر معمولی ذہنت کا پتہ چلتا ہے وہ جس معاشرے کا فرد تھا اس میں سماجی امتیاز کو سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا تھا چنانچہ ٹولسٹائی بھی رفتہ رفتہ ہمگیر شخصیت کا مالک ہو گیا ٹولسٹائی زمیدار طبقے کے محبوب مشاغل یعنی شکار، کسرت، موسیقی، تاش اور حسن پرستی کو زندگی کی برکت سمجھتا تھا اپنی ڈائری کے ابتدائی مندرجات میں اس نے ایک جگہ لکھا ہے زندگی میں یک طرف اپن انسان کو خوشیوں سے محروم کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے دیوانی جوانی کی دلچسپیوں اور مشغلوں کے باوجود ٹولسٹائی کے یہاں ان فوانے شباب ہی سے تصنیف و تعلیف سے شغف کا رجحان ملتا ہے اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے اپنی ڈائری لکھنی شروع کی ان اوراق میں بھی ہم نوخیز مصنف کے انتخاب اور تجزیع کا غیر شعوری عمل محسوس کرتے ہیں ٹولسٹائی کی باقاعدہ عدبی زندگی کی ابتداء چوبیس سال کی عمر میں ہوئی جب روسی جریدے نے اٹھارہ سو باون کے ستمبر کے شمارے میں اس کی کتاب بچپن کو ال ان کے فرضی نام سے شائع کیا ٹولسٹائی کی عدبی زندگی میں ذہنی جودت کے علاوہ مشاہدہ اور متعلیہ کا خاص حصہ ہے بچمن ہی سے اسے روسی عوامی کہانیوں اور بائبل کے قصوں سے بڑی دلچسپی تھی ان کے علاوہ وہ پریوں کی کہانیوں اور علف لعلہ کے قسم کے افثانوں سے بھی بہت اثر قبول کرتا تھا چودہ سے بیس سال کے دوران میں اس کا متعلیہ وزی ہوتا گیا اور وہ روسی عدب کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی عدبیات کے شاکاروں سے بھی فیضیاب ہوا جن کتابوں نے اسے بہت متاثر کیا ان میں انجیل مقدس روسو کے اعتراف ڈیکنس کے نوول ڈیوٹ کوپر فیلڈ گگول کے ڈیٹ سولز ترگنیف کے شکاری خاکے اور لمرنٹوف کی تصنیف کا ذکر موجود ہے اس دوران میں اس نے آسٹرن کے نوولوں شیکسپیر کے ڈراموں اور فرانسیسی اور کلاسی کی یونانی علمیہ ڈراموں کا بھی خصوصی متعلیہ کیا ٹولسٹائی کے متعلق کی دوسری فیرست جو اٹھارہ سو اٹھارہ سو تریسٹ پر مشتمل ہے نظبتاً مقتصر ہے لیکن اس کی مقصوص اہمیت ہے اس دور میں اس کی گوئٹے اور ہیوگو کی مشہور تصنیف کے علاوہ روسی شائروں کے کلام ہومر کی رزمیا نظموں کے تراجم اور افلاتون کے مقالمات سے گہری دلچسپی کا ثبوت ملتا ہے عدبیات کے علاوہ وہ روسی، فرانسیسی اور انگریزی تاریخ کا بھی غائر متعلق کرتا تھا اس میں کلام نہیں کہ ٹولسٹائی کی ذہنی تربیت اس کے معاصرین کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح ہوئی اس کے ایک نقاد نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ اٹھانویں صدی کی روشن خیالی اور انیسویں صدی کی اخلاقیت کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے ابتدائی دور میں ٹولسٹائی فنون لطیفہ اور سائنس کے متعلق کو زیادہ چھی رائے نہیں رکھتا تھا البتہ فلسفے سے اس کی دلچسپی نسبتاً زیادہ گہری تھی اس کے بقول زندگی خوشی اور فراغت کے لیے جد و جہد ہے لہٰذا ہمیں سچی خوشی کی تلاش اپنے اندر کرنا چاہیے ذہنی اور قلبی ذکون کے لیے داخلی تمانیت ضروری ہے یہی نہیں کہ بلکہ انسان کو اپنے نفس کو اس طرح قابو میں رکھنا چاہیے کہ اسے زندگی کی تمام تر خوشیاں نصیب ہو سکیں یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ روسی عدب کے دونوں اہم مشاہیر یعنی دوستویسکی اور ٹوستائی نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز ترجمے سے کیا دوستویسکی نے فرانسیسی نوول نکار بلزاک کی تصنیف کا ترجمہ کیا اور ٹوستائی نے انگریز مسننف آسٹرن کی مشہور کتاب سینٹیمنٹل جرنی کو ترجمے کے لیے متقب کیا اگرچہ وہ ایک تہائی سے زیادہ اس نوول کا ترجمہ نہ کر سکا لیکن آسٹرن کے یہاں جذبات کی ترجمانی اور خوش مذاقی کے لطیف اشارے اس بات کی غم ماضی کرتے ہیں کہ ٹوستائی کو یہ خصوصیت پسد تھی آسٹرن کا سب سے واضح اثر ٹوستائی کے نامکمل افثانے کل کی کہانی A History of Yesterday میں موجود ہے اس کہانی میں جو اٹھارہ سو اتکاون میں شائع ہوئی مسننف نے اپنے دور کے رشتداروں کے ساتھ ایک شام کے تاثرات کو قلم بن کرنے کی کوشش کی ہے سفر سے واپسی کے دوران میں جب وہ کوچوانوں کی زندگی پر تفسرہ کرتا ہے تو اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے اور پھر وہ خوابوں کے مختلف تعبیرات پر قیاس آرائی کرنے لگتا ہے بقول مسننف کے وہ کل کی رودات میں اس لیے دلچسپی نہیں لے رہا ہے کہ وہ آج کے مقابلے میں کسی طرح زیادہ اہم ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ایک دن کی رودات کو تمام تر داخلی کیفیات اور قلبی واردات کے آئینے میں پیش کرنا چاہتا ہے اس افسانے میں آسٹرین کی طرح افسانہ در افسانہ اور گریز ڈائیگریشن کی تقنیق بخوبی بڑھتی گئی ہے لفظی رعایتوں اور مقالموں سے ابتدائی دور میں ٹالسٹائی کی فنی دلچسپیوں کا اندازہ ہوتا ہے ٹالسٹائی کے حساس اور جوشیلی طبیعت کو نسابی تعلیم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں پیدا ہو سکی چنانچہ وہ کازان یونیورسٹی سے عدبیات یا قانون کی کوئی سند نہیں حاصل کر سکا تعلیم کی اس کمی کو اس نے ذاتی مدالعے سے پوری کرنے کی کوشش کی مگر طبیعت کی افتاد کچھ ایسی تھی کہ وہ ہمیشہ بیچین رہنے لگا خوش قسمتی سے جب 1851 میں اسے اپنے بھائی نکولیس کے ساتھ کازکستان جانے کا موقع ملا تو گیا دل کی کلی کھل گئی اس محول میں آ کر اس پر وجد سا تاریخ ہو گیا اور وہ اس علاقے کے فطری مناظر سے بہت مسرور ہوا شاید کازاکستان کے مناظر ہی کا اثر تھا کہ اس نے اپنی گزشتہ زندگی کے اوراک کو الٹ کر انہیں باقاعدہ طور پر مرتب کرنا شروع کیا بچمن میں سرگزشت کی یہ نئی ترتیب تاریخ نہ تھی اس وجہ سے اس کو افسانہ کہا گیا تین جولائی 1852 کو ٹولسٹائی نے روس کے مقتدر جریدے تکنٹمپراری کے ایڈیٹر نیکرسوف کو لکھا میرے مسودے یعنی بچپن پر ایک نظر ڈال کر مجھے بتائیے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اسے آپ کے رسالے میں جگہ مل سکے گی اگر یہ آپ کے میار پر پورا نہ اتر سکے تو آپ اپنی رائے کے ساتھ مسودہ مجھے واپس کر دیں اس دوران وہ کبھی اپنے کارنامے پر اس منان کی سانس لیتا اور کبھی بہت مایوس ہو جاتا تھا تقریباً دو ماہ کے بعد اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب ایڈیٹر نے اسے اطلاع دی کہ اس کا مسودہ اشعاد کیلئے منظور کر لیا گیا ہے اگرچہ ٹولسٹائی کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملا لیکن ایڈیٹر نے آئندہ تصنیف کیلئے معقول نظرانی کی پیش کش کی بہرحال جب کتاب چھپی تو تب سرانگاروں نے یہ رائے ظاہر کی کہ اگر کمنام مزنیف کا یہ پہلا افثانہ ہے تو ہمیں روسی عدب کے افق پر ایک نئے اوپرتے ہوئے ستارے کا خیر مقدم کرنا چاہیے یہی نہیں بلکہ ترگنیف اور دوستویس کی دونوں مشاہیر نے رسالے کے ایڈیٹر سے مزنیف کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوچش کی ستمبر اٹھارہ سو تریپن جب افثانہ بچپن منظر عام پر آیا تو ٹولسٹائی نے اپنے ناشر سے اس بات کی شکایت کی کہ اس نے کتاب کا عنوان میرے بچپن کی کہانی کچھ زیادہ صحیح نہیں رکھا اس لیے کہ اس کے خیال تھا کہ وہ اس کتاب میں اپنے بچپن کی کہانی نہیں بلکہ اپنے بچپن کے ساتھیوں کی کہانی لکھنا چاہتا تھا بچپن دراصل نکولیس اور تنیف کی یادوں کی برات ہے جس میں ایسے افراد و مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں جو بیق وقت حقیقی اور افثانوی ہیں چوبیس سال کی عمر میں ٹولسٹائی نے ایک دس برس کے بچے کی حیثیت سے اپنے تاثرات کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ابتدا میں وہ کسی دوسرے خاندان کی کہانی لکھنا چاہتا تھا لیکن رفتہ رفتہ یہ اس کی اپنی سرگزشت بن گئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تصنیف میں جدت و ایجاد سے زیادہ یاد داشت سے کام لیا گیا ہے اور اس ادبار سے یہ بچپن کے موضوع پر ایک انوکھی قسم کا افثانہ ہے خود ٹولسٹائی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید مجھ سے پہلے کسی نے بچپن کی جذبیت اور شیریت کو اس طرح محسوس کرتے ہوئے سپرد قلم نہیں کیا تھا کسی نقاط کا قول ہے کہ خود نوشت ذاتی تجربات اور مشاہدات پر مبنی وہ افثانہ ہے جو مختلف تجربوں کے ذریعے مرکزی کردار کو بدلتے اور نکھرتے ہوئے دکھائے نہ کہ وہ جو محض ایک ہی تجربے کے گرد گردش کرتا رہے یہ مقولہ ٹولسٹائی کی تصنیف پر بخوبی صادق آتا ہے بچپن میں عام واقعات اور تاثرات کو بیان کرتے کرتے ٹولسٹائی انہیں جگبیتی بنا دیتا ہے اور پھر مراجعات کر کے اصل واقعات تک پہنچ جاتا ہے اس طرح وہ اپنے تجربوں اور مشاہدے کو عام انسانی سطح پر لے آتا ہے افثانوی انداز میں اپنی سرگزشت لکھتے ہوئے ٹولسٹائی محض حقائق کو بیان کرنا نہیں چاہتا بلکہ انہیں خواب و خیال کے ساتھ ہم آہنک کر کے نئی کیفیات کا آئیندار بنا دیتا ہے کہتے ہیں کہ بچپن کی تصنیف میں ٹولسٹائی غیر شعوری طور پر گوئیٹے شالٹ برانٹے اور ڈیکنس سے متاثر ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ قازقستان میں قیام کے دوران خود بخود اسے اپنی سرگزشت لکھنے کی تحریک ہوئی اور اس سنف میں اس نے اپنی الگ راہ نکالی ممکن ہے اس کارنامے کو کچھ لوگ منتشر خیالات کا مجموعہ قرار دیں مگر بیشتر نقادوں نے ٹولسٹائی کے اسلوب بیان کی بہت تعریف کی ہے اور یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس تصنیف میں بھی ڈیکنس کی تفصیل نگاری کے ساتھ اسٹینڈ ہال کا تفصیادی تجزیہ موجود ہے موسیقی